موسیقی میں کیا جرم کرنے والا تھا کہ رات بارہ بچے عدالتیں کھول دی گئی سابق وزیر آزم عمران خان کا باغ جناق قرآچی میں جلسے سے خطاب گولے سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی ان کے ہاتھ باندھیے گئے ارکان ضمیر بیچ رہے تھے کیا اس پر سو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا ہمارے ملک مداخلت نہیں سازش ہوئی میر جعفر کو مسلط کیا گیا امریکہ کو ان سے یہی گلا ہے انہوں نے اسے ایبسولوٹلی نوٹ کہا کراچی میں تحریک انصاف کا سیاسی طاقت کا مظاہرہ باغ جنا میں بڑا جلسہ قواتین اور بچوں سمین ہزاروں افراد کی شرکت پنڈال میں پارٹی پرچموں کی بہار شرکہ جوشو جسپے سے سرشار پارٹی ترانے اور ملی نقمے سنائے گئے جلسے میں شرکت کے لیے امران خان خصوصی تیارے پر اسلام آباد سے کراچی پہنچے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیخ رشید، علی زیدی، فیصل باوڈا، فیصل جاوید اور دیگر احنما بھی جلسے میں شریک ہوئے شیخ رشید کا تیس مئی سے پہلے حکومت کے خاتمے کا دعویٰ کہا اگر امران خان کو واپس نہ لائے تو جیلے بھر دیں گے جو امران خان کو چھوڑے وہ نسلی اور اصلی نہیں عالمی طاقتیں ایسے لیڈر پیدا کرنے والی قوموں سے صدام اور قضافی جیسا صلوق کرتی ہیں امران اسماعیل نے کہا امران خان زمینی خداوں کے سامنے نہیں جھکے آدھے گھنٹے کے نوٹس پر کراچی کو بند کر سکتے ہیں فیصل جاوید نے کہا امران خان چند ہفتے بعد دوبارہ وزیر آزم بنیں گے تحریک انصاف کا کراچی کا جلسہ مجھ بھر میں بڑی سکرینز پر دکھایا گیا لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں پی ٹی آئے کارکن جمع ہوئے لاہور میں لبٹی چاک پر تحریک انصاف کا احتجاج اسلام آباد میں ایف نائن پارٹ، راولپنڈی میں لال حویلی پر لوگ جمع ہوئے سرگودھا اور دیگر جگہوں پر بھی ریالیاں نکالی گئیں عوام پیرنٹل گائیڈ کے تحت بچوں اور نوجوانوں کو ٹی وی سے دور رکھیں نون لیگ کی ترجمات مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے ٹی ٹی آئی کے جلسوں سے بد اخلاقی اور بد تہذیبی کی غلازت ٹی وی سکرینز سے اُبلنے لگتی ہے پنجاب اسمبلی میں گھمسان کا رنگ پڑھنے کے بعد حمزہ شہباز، وزیراعلا منتقب، ہائی کوٹ کے احکامات پر وزارت اعلیٰ کے انتقاب کے لیے ووٹنگ، پی ٹی آئی اور قافلیگی ارکان کی ہنگامہ آرائی، دفلی سپیکر پر تشدد کیا لوٹے برسائے، پولیس کے آپریشن کے بعد وزیراعلا کا انتقاب ممکن ہو سکا تحریک انصاف اور قافلیگ نے الیکشن کا بوائیکاٹ کر دیا حمزہ شہباز نے ایک سو ستانوے ووٹ لیے اور بے زلاحی کو کوئی ووٹ نہیں ملا الیکشن سے پہلے آپریشن پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی کے بعد انٹی رائٹ فورس پولیس کی کار رفائی ڈیپٹی سپیکر پر حملے پر باسک عباسی، عمر تنبیر، اجاز جازی اور ندیم قریشی گرفتار ہنگام آرائی کرنے والے ارکان کو ایوان سے نکال دیا وزیراعلا کے انتقاب کے بعد اجلاس غیر معاینہ مدت کے لیے ملتوی ڈیپٹی سپیکر نے حملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی عطا تارڈ کہتے ہیں پرویس علاہی نے اپنے ارکان سے ڈیپٹی سپیکر پر حملہ کرایا یہ حمزہ کے بندے تھے جنہوں نے سارا کام کی ہے اور خاص طور پر مجھے ٹارگٹ کر کے یہ حمزہ شباہ شریف ہے اس نے کروایا ہے مجھ بھی حملہ یہ دیکھے میرا بازو توڑ دی ہے انہوں نے مار مار کے اور میرا سانس رکا ہوئے پنجاب اسمبلی میں چودری پرویز علاہی پر نون لکھ کے ارکان کا حملہ مار پیٹ اور تشدد کر کے زخمی کر دیا پرویز علاہی کہتے ہیں یہ شریفوں کی جمہوریت ہے ظلم کی انتہا کر دی انہیں مروانے کی کوشش کی گئی سٹاف اور ارکان پر بھی تشدد ہوا اسمبلی کے اندر پہلی بار پولیس آئے اور ارکان پر تشدد کیا عدالت رات کو ان کے لیے کھلتی ہیں مظلوم کے لیے نہیں کھلتی سیو موٹو ان کے لیے آتا ہے چودری پرویز علاہی نے خود پر حملے کا مقدمہ درج کرانے کے لیے تھانے میں درخواست دے دی سپیکر پنجاب اسمبلی کے حمرہ اکبال چودری اور خواتین ارکان بھی تھانے گئیں مونس علاہی کی بھی تھانا قلعہ گجر سنگامد پرویز علاہی نے مقدمے کی درخواست میں کہا پولیس ملازموں نے ایوان میں گھس کر حملہ کیا حمزہ شہباس نے نور لیگ کے ارکان کو انہیں جان سے مار دینے کا حکم دیا اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے آپ پر حملہ نہیں ہے اس ایوان کے تقدس پر حملہ ہے جناب چیرمن آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی بہادری بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے پنجاب اسمبلی میں جمہوریت کی فتح ہوئی حمزہ شہباس کا پنجاب کے 21 وزیراعلا منتخب ہونے کے بعد یہ خطاب تھا بولے ڈپٹی سپیکر نے آئینی طریقے کے مطابق اجلاس بلایا ڈپٹی سپیکر پر حملہ ایوان کے تقدس پر حملہ ہے ایوان نیا سپیکر منتخب کرے گا عمران خان فورن فنڈنگ کیس میں پکڑے گئے ایک مہینے میں فیصلہ آ جائے گا ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی پر تشدد کھلی گھنڈا غردی ہے وزیر آزم شہباس شریف کا کہنا ہے عمران خان جمہوریت پر حملہ آور ہے اس کی مایوسی اور تشدد پر اقصانہ معاشرے کو تباہ کر دے گا مریم نواز نے کہا گھنڈا غرد پی ٹی آئی کا جر سے خاتمہ اولین فرض ہے پنجاب میں دوہزار اٹھارہ میں چینہ کیا منڈٹ واپس مل گیا ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا بلاول بھٹو نے ڈپٹی سپیکر پر حملہ ایوان اور عدالتوں پر حملہ قرار دیا راجہ پرویز اشرف بلا مقابلہ قومی اسمبلی کے بائیس میں سپیکر منتخب پینل آف چیئر کے رکن آیاز صادق نے پرویز اشرف سے حلف لیا پرویز اشرف کہتے ہیں آصف زرداری سمیت سب کے مشکور ہیں ایوان کو مشاورت اور اتفاق سے چلائیں گے بلاول بھٹو نے کہا جس کرسی پر پرویز اشرف بہتے ہیں ماضی میں اس کی توہین ہوئی جمہورت اور آئین کے ساتھ کھیلنے والے سیلیکٹڈ کو ہٹا دیا گیا ادارے غیر جانبدار رہے ایوان کو امید کی کرن نظر آئی ہے پی ٹی آئی ارکان کے استیفوں کی منظوری کا عمل قلعدم قرار سپیکر قومی اسمبلی پرویز اشرف نے کہا استیفوں کی منظوری کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا آیا صادق بولے بہت سے پی ٹی آئی ارکان نے فون کر کے کہا استیفہ نہیں دینا چاہتے ایوان میں ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی پر حملے کی مضمت میں قراردار منظور انتخابی استحاد کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی قراردار بھی منظور کی گئی پیبلز پارٹی اور ایم پیم کا وفاقی قابینہ کا حصہ نہ بننے کا اندیا آصف زرداری کہتے ہیں پیبلز پارٹی وزارتیں نہیں لے رہی پہلے دوستوں کو اجسٹ کریں گے بلاول بھٹو کو وزارت عظمہ کے لیے ٹریننگ دینے کے سوال پر آصف زرداری کا جواب دینے سے گریز خالد مقبول صدیقی بولے وعدے پر عمل ہونے تک کوئی وزارت نہیں لیں گے عمران نیازی نے اپنی پوری حکومت میں کراچی میں کوئی نیا منصوبہ نہیں دیا سعید گری کہتے ہیں عمران نیازی نے بطور وزیراعظم کراچی میں ایک رات نہیں گزاری سیاست میں بتتمیزی اور معاشرے میں نفتت کو پروان چڑھایا کراچی کے عوام نے زمنی اور کنٹونمنٹ الیکشنز میں پی ٹی آئی کو مسترد کیا آئندہ ہم انتخابات میں کراچی سے پی ٹی آئی کا صفایہ ہو جائے گا حمزہ شہباز شریف کے وزیراعظم پنجاب منتخب ہونے پر نون لیک کا جشن لاہور میں لگی کارکنوں نے مٹھائیاں بانٹی نارے لگائے خصور میں کارکنوں نے بھنگڑا ڈالا آتش بازی کی چونیا میں بھی نون لیک کے کارکنوں نے جشن بنایا شہباز شریف کی حمزہ شہباز کو مبارک بعد صوبے کی ترقیق عمل تیز کرنے کی ہی دائے پی ٹی آئی منحرفین کی تاہیات ناہلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر عمران خان کی درخواست پر پاش اکنی لارجر بینچ پیر کو دن ایک بجے سماعت کرے گا جسٹس عمر اطابندیال، جسٹس اجاز الہسن، جسٹس مزر عالم، جسٹس منی بختر اور جسٹس جمال مندو خیل شامل ہیں دکھی انسانیت کی خدمتگار بلقیس ایدھی سرکاری عزاز کے ساتھ سپر دخوا کراچی میں کھارہ دھر میں، نماز جنازہ کے بعد میوہ شاہ قبرستان میں تدفین نماز جنازہ میں وزیراعالہ سن، مرادلی شاہ، کابینا ارکان، آئی جی سن مشتاق مہر سمیت نامور شخصیات شریک ہوئیں محترمہ بلقیس ایدھی کے انتقال پر سن بھر میں سوک قومی اسمبلی میں بلقیس ایدھی کو سب سے بڑا سویل ایوارڈ دینے کی قراردات منظور وزیراعظم آزاد کشمیر کے استیفے کے بعد قانون ساز اسمبلی کا اجلاس غیر آئینی قرار آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا وزیراعظم کے انتقال کے لیے الگ سے اسمبلی اجلاس بلانے کا حکم ہائی کورٹ کے حکم امطلع کے خلاف اپیل پر سمات فیصلے میں مزید کہا سیکرٹری قانون وزیراعظم کے انتقال کے لیے اجلاس بلانے کا معاملہ صدر آزاد کشمیر کے علم میں لائے صدر بیریسٹر سلطان نے اسمبلی کا اجلاس 18 اپریل کو طلب کر لیا اور اسلام آباد میں قوالی کی شام سجائی گئی عمران میہ قوال نے سروں سے ماحول گرما دیا قوالی کی محفل معروف قوال عزیز میہ کو قراج و عقیدت پیش کرنے کے لیے سجائی گئی موسیقی